بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنڈ نمبر میں ہم ڈسنس کریں گے اس یونیورسٹی کا آیا کہ یہ کونسا سیکٹر ہے پبلک سیکٹر یا پرائیوٹ سیکٹر ہے اڈمیشن کے بارے ہم ڈسنس کریں گے اور اس کے بعد یہ والا ادارہ سندھ انسٹیٹوٹر کونسی یونیورسٹی کے ساتھ اس کی ایفیلیشن ہے میں اس کس یونیورسٹی سے اس نے آپ کو اقزام دلوانے ہیں تو ڈی ارسوز اگر ہم بات کریں سندھ انسٹیٹوٹر آف میڈیکل اینڈ آلائیڈ ہلس سینسز کے بارے میں یہ والا ادارہ ڈی پی ٹی کا پرگرام سپریمگ اڈمیشن میں آفر کرانے کے لیے جا رہا ہے ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو میں اگر یہ سنڈی پی ٹی کی بات کریں ڈکٹر فیزیو تھیریپی اگر اس ڈگری کے الیجیبلٹی کریٹیریے کے بات کریں آپ کا انٹرمیڈیٹ میں آپ کے انٹرمیڈیٹ میں شامل کیا جاتا ہے لیکن سٹوڈنٹ جس وقت بہت زیادہ داد کے اندر سٹوڈنٹ ان ہو جاتے ہیں اس وقت پرائیوٹ سیکٹر بھی آپ سے آپ کے میٹرے کے نمبر آپ کے انٹرمیڈیٹ کے میز ایف ایسی پری میڈیکل کے اور یہ اپنا کوئی انٹرمیڈیٹ کنڈکٹ کر کے آپ کا ویٹیج بناتا ہے میز آپ کی میرٹ لسٹ اس کے بعد لگے گی جو ٹوپ کے سٹوڈنٹ ہیں وہ والے سٹوڈنٹ اس اڈمیشن کے لئے لیجبل ہو جائیں گے اور اگر ہم اس لگری کے دورانیے کی بات کریں تو تھوڑی اسٹوڈنٹ ڈیپٹی پانچ سال کا پروگرام ہے اس کے دس سمیسٹر ہوتے ہیں ہر سمیسٹر کا دورانیہ جونس ہے چھ ماہ ہے اور بعض جنورسٹری اس لگری پروگرام کو اینور سسٹر میں بھی آفر کر رہی ہیں اگر میٹ کی بات کریں تو پبلک سیکٹر میں اگر سٹوڈنٹ کی ریشوز زیادہ ہو جائے تو ان کے میٹر کے انٹرمیڈیٹ کے انٹی ٹیسٹ کے تینوں کی ویٹیج کو شامل کر کے میرٹ بنائے جاتا ہے اگر ٹاپ کے سٹوڈنٹ میں آپ کا نام آجاتا ہے تو زیادہ اسی بات آپ ہی ہو جائیں گے ہدروائز اگر آپ کے سکسٹی پرسنٹ نمبر ہیں تو آپ کا کسی پرائیوٹ سیکٹر کی یونیورسٹری میں میرٹ بن جاتا ہے اگر فی کی بات کریں تو دیو سٹوڈنٹ جو پرائیوٹ سیکٹر کی یونیورسٹری ہیں ان میں الائیڈ ہیلس سائنسز پروگرام کی بات کریں وان لیک پلس بھی وہ پار سمیسٹر چارج کرتے ہیں ہر یونیورسٹی کا اپنا فی کرائیٹریہ ہے اگر آپ سیند انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنس الائیڈ ہیلس سائنسز میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو اس یونیورسٹی کا اپنا کرائیٹریہ ہے تو آپ اس کے کیمپس کو وزٹ کر کے ان کے ساتھ فی اپنی تیہ کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر ایسٹوٹ سے ہم بات کریں سیند انسٹیٹوٹ کے بارے میں یہ ایک پرائیوٹ سیکٹر یہ پبلک سیکٹر نہیں ہے پبلک سیکٹر ہوتا تو اس کے سب فگر ہوتے ہیں وہ بندہ ڈسکس کر لیتا ہے کہ وہ پار سمیسٹر اتنے چارج کرتے ہیں یہ اپنی مرضی سے فی چارج کر سکتے ہیں اور ان کے سپرنگ اڈمیشن ٹونٹی ٹونٹی ٹو آفر ہونے کے لیے جا رہے ہیں اور لاسٹ ڈیٹا اس میں اپلائی کرنے کی پانچ جنویر دو ہزار بائیس ہے پانچ جنویر دو ہزار بائیس سے پہلے آپ سیند انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنس میں اپلائی کرسکتے ہیں اور دیو سٹونٹس یہ والا جو ادارہ ہے اس کی جو ایفیلیشن ہے وہ داؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنس کراچی کے ساتھ ہے تو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی جس میں ہم نے ڈی پیٹی کے بارے میں ڈسکس کیا اور یہ کونسا سیکٹر ہے اس کے اڈمیشن اور لاسٹ ڈیٹ اور کس ادارے کے ساتھ ایفیلیشن نے اس کے بارے میں ڈسکس گیا امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سٹونٹس کو اچھی لگی ہوگی نیکس ویڈ ملتے ہیں تب تک کے لیے خدا حافظ